نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمجھا آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز شروعات بڑی خبر سے بریکنگ نیوز مہاراشتر سے ہے مہاراشتر کے پونے میں 21 سال کے لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کی گھٹنا سامنے آئی ہے دوست کے ساتھ گھومنے گئی لڑکی کا گینگ ریپ ہوا ہے دوست کی پٹائی کے بعد لڑکی کا گینگ ریپ کیا گیا تین لڑکوں نے گینگ ریپ کی واردات کو انجام دیا پولس نے تین آر اوپیوں کو حراست ملے لیا ہے تینوں آر اوپیوں سے پولس کی پوشتاج جاری ہے پونے میں ایک لڑکی جو اپنے دوست کے ساتھ گھومنے گئی تھی وہاں اس کے دوست کی پٹائی کی جاتی ہے پہلے اور اس کے بعد لڑکی کے ساتھ ہیوانیت لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کیا جاتا ہے تین لوگ مل کر تین لڑکوں نے گینگ ریپ کی واردات کو انجام دیا پولس نے کار روائی کرتے ہوئے تین آر اوپیوں کو حراست ملے لیا ہے بھوپ دیو گھاٹ میں ایک لڑکی پہ اتی پرسنگ کا جو ہے سو انسیڈنٹ ریپورٹ ہوا ہے جس میں جو پراثمک انفارمیشن ملی ہے اس کے حساب سے لڑکی اپنے فرینڈ کے ساتھ بھوپ دیو گھاٹ میں گئی تھی یہ لوگ لگ بھگ رات کوئی 11 وجے وہاں پہ گئے تھے اور 11 وجے کے بعد جو ہے سو رات کو 12 وجے کے آس پاس تین انون پرسن نے جو ہے سو ان کو وہاں پہ پکڑا ہے اور لڑکی کے ساتھ اتی پرسنگ کیا ہے اس گھٹنا کی جانکاری جو ہے سو پولیس کو پانچ وجے کے آس پاس ملی ہے اور نتیشوہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سیدھے لائیو ممبئی سے نتیشوہ جو یہ پوری گھٹنا ہے وہ جگہ کہاں کی ہے کیا اس جگہ کے آس پاس کسی طرح کی پولیس چوکی یا پولیس تھانا اور سوال یہ ہے کہ جس جگہ پر گھومنے گئے کیا پر وہاں پر کیا کوئی سرکشہ کے انظام نہیں تھے یا سنسان علاقہ تھا جی بالکل سمیت ریچے پوری گھٹنا پونے کے کونڈاوہ کے باپٹ کے گاؤ یا گھٹنا ہے جہاں عمومن لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں واؤک کرنے کے لیے جاتے ہیں مارننگ واؤک کے لیے جاتے ہیں ایوڈنگ واؤک کے لیے جاتے ہیں اور عمومن وہ علاقہ پورا سنسان ہی رہتا ہے اور ایسے میں وہاں پر جو ہے سرکشہ کے کچھ پکتہ انتظام ہے نہیں اور یہ پوری گھٹنا کل رات کو ہی گیارہ بجے جب یوپی اپنے دوست کے ساتھ وہاں گھومنے گئی تھی اس سمیت تین اگزار لڑکو دوارہ جو ہے وہاں انہیں پہلے تو دھمکایا گیا اس کے بعد یوپی کے دوست کو جو ہے پیڑ سے باندھ دیا گیا بیلٹ سے اور چھٹ سے اور اس کے بعد یوپی کے ساتھ ایک ایک کر کے تینوں puis work نے جو ہے وہ آروپی میں اس پورے گھٹنا کو انجام دیا گینگریپ کی گھٹنا کو انجام دیا جس کے بعد اپنے اس آروپیوں کو جو ہے اس کے دوست نے اسٹاکال پہنچایا اور اس کے بعد اس بات کی سکایت انہیں پولیس کو کی گئی اس طور پر 5 بجے جب اس بات کی سکایت انہیں پولیس کو کی گئی اس کے بعد انہیں پولیس نے دس کرائیل برانچ کی ٹی میں جو ہے آروپیوں کے تلاش ریمے بنائی اور اس کے بعد اب یہ جانگار انکل کر سامنے آ رہی ہے پولیس اتروں کے مطابق کی آروپیوں کو جو ہے حراسط میں لے لیا گیا اور ساتھی پولیس جو ہے اسپطال پہنچی تھی جہاں انہوں نے پیڑتا کیا جو ہے بیان درس کیا ہے پیڑتا سے بات کیا ہے پوری گھٹنا کا جو ہے سنگیان لیا اور ایسے میں اب تینوں آروپی کو حراسط میں لے کر ان سے بھی پوستاز جو ہے وہ کی جا رہی ہے جس کے بعد انہیں آج حراسط میں رکھنے کے بعد انہیں گرفتار کیا جائے گا اور اس کے بعد کل انہیں کوٹ میں پیشی جو ہے وہ کی جائے گی لیکن ان سب کی بیت میں سوار یہ ہی ہے کہ ایک کے بعد ایک مہاراست میں جو ہے لگاتا ریپ کی گھٹنا جو ہے اس میں بڑوتری دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو پتہ دیں ایک اور خبر سامنے لکل کر آئی ہے ابھی مومبائی سی ایسی سے جو بائیس سیٹیمبر کو مومبائی سی ایسی سی 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 ستو پتیس سواجی مہاراست ترمینل جو مومبائی کا اور ہارٹ آف دو سیٹی ہے مومبائی کا وہاں پر جو ہے ایک گینگ ریپ کی گھٹنا سامنے آئی تھی اس کے بعد وہاں پر سی ایسی پولیس ٹیشن میں جو ہے اس بات اس پورے گھٹنا کو لے کر جو ہے جو ہے کیس درج کر آیا گیا تھا جسے اب رمہ بائی ایمارے پولیس ٹیشن میں جو ہے مومبائی کے مہاراست کے مہاراست دن پہلے ہم نے بدلہ پور میں دیکھا تھا بدلہ پور میں دو بچیوں کے ساتھ جو ہے یون اپیڈن کا مہاملہ سامنے آیا تھا اور ایسے ہی ایک سے بات ایک لگاتار اس طرح کی گھٹنا جو ہے وہ بار بار سامنے آ رہی ہے ساری گھٹنا اوپر لگام لگانے کے لیے سرسان پرسانس کے طرف سے کیا کچھ کاروائی جو ہے وہ کی جائے گی اور سرسان کے طرف سے کیا کچھ کھڑے پیسے جو ہے وہ لینے چاہیے جو اب تک نہیں لیے گیا ہے ان ساری چیزوں پر جو ہے کئی سوال جو ہے وہ کھڑے ہو رہے جس میں کبھی پونے اور مومبائی لڑکیوں کے لیے سیف کہا جاتا تھا لیکن حالات اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چھترپتی شیواجی ٹرمینل ہے وہاں آس پاس اگر گینگ رپ کی گھٹنا ہوتی ہے پونے میں گینگ رپ کی گھٹنا ہوتی ہے تو اپنے آپ میں سوال یہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے کیا آپ سیف نہیں ہے مومبائی سیف نہیں ہے پونے جی بالکل سمیت ایک یہی بات جو ہے ہمیشہ سے کہی جاتی تھی کہ مومبائی جو ہے وہ کافی سیف ہے لڑکیوں کے لیے جہاں مہیلہ ہے آدھی رات کو بھی جو ہے گھوم سکتی ہے ان کے لیے ہمیشہ جو ہے مومبائی سرکت مانی جاتی رہی ہے پونے سرکت مانی جاتی رہی ہے اور مہاراست میں عمومن ایسی گھٹنا ہے جو ہے زیادہ ہوتی نہیں جیسی پرشاتن اور کانون کی جو ہے یہاں پر کڑی تکتا انتظامات اور ان سارے ماملوں کو لے کر جو ہے ہمیشہ جو ہے سکتی برتی گئی ہے لیکن اس پیچ میں جہاں بیٹے ایک سے دو مہینے میں لگا تار ایک کے بعد ایک جو ہے ریپ کی گھٹنا ہے جو ہے وہ درس کی گئی ہے اور دیکھنے ملی ہے آپ کو بتاتے ہیں جو پونی کی گھٹنا ہوئی ہے جو کل رات میں ہوئی ہے اس پورے ماملے کو لے کر اگر بات کرے تو جو پیڑیتا ہے وہ جلگاؤ کی رہنے والی ہے اور اس کا جو دوست جس کے ساتھ وہ گھومنے گئی تھی وہ صورت کا رہنے والا ہے دونوں جو ہے چھات رہے سٹوڈنٹ ہے کاللیج میں پڑھتے ہیں ایک ہی کاللیج میں دونوں ہے اور ایسے میں وہ دونوں گھومنے گئے تھے حالکہ وہ جگہ جو ہے جس جگہ گھومنے گئے تھے وہ جگہ پر لوگ امومن اپنے دوستوں کے ساتھ چھٹیا منانے جاتے ہیں ووک کرنے جاتے ہیں ہل اسٹیشن کی طرح وہ ایک ایریا جو ہے مانا جاتا ہے اور ایسے میں اس جگہ پر اس طرح کی گھٹا ہو جاتی ہے رات دستے گیارہ کے بیٹ میں تو ایک کافی حیران کرنے والی گھٹا ہے جو ہے ایک کے بعد ایک لگاتار ممبئی سے پونے سے سامنے آ رہی ہے بہت شکریہ نتیش جانکاری کے لیے بلکل